بسم اللہ الرحمن الرحیم بے ہی ہے ستاروں تم تو سو جاؤ پریشہ رات باقی ہے خیر لیکن شکر ہے شہربانو آپ تو تھی نہیں ہم ایسا پچھلے دو ہفتوں سے اور مس بھی آپ کو بہت کیا یہ تھا کہ جو پہلے کچھ ہفتوں سے میں ہورر سکوپ دے نہیں دی اب میں خوش ہوں کہ کچھ کچھ ہورر سکوپ بنتا جا رہا ہے انشاءاللہ اب یہ آج ستارے کیا میسیج دیتے ہیں شہربانو اجازت ہے شروع کرو بلکل جی بلکل اجازت اچھا جی برچ ایریز پہلے ایک ستارہ بدل چکا ہے سات سپٹیمبر کو پچھلے ہفتہ اس کی خبر دی تھی اس ہفتے ایک بدلے کا نو سپٹیمبر کو پھر دن ایک چینج آئے گی بارہ سپٹیمبر کو تو گریجولی ان تین تاریخوں سے آپ لوگ کسی نہ کسی ہاؤس پہ اپنے کرائیس سے نکلتے چلے جائیں گے جس کی ہم خبر اب آپ کو دیتے ہیں ایریز یعن برچ حمل کا جو ستارہ ہے اس وقت اب ان کا جوب ہاؤس بہت اچھا ہو گیا ایریز کا تو اپنی نوکری میں کوشش کیجئے یا نئی نوکری کی ٹرائے کیجئے کوئی نہ کوئی قسمت یاوری کرے گی پھر گیارہ اور بارہ کی تاریخیں یہ بھی ہلکی پلکی سی تاریخ ہیں تیرہ تاریخ سے لے کے پندرہ تاریخ تک ستارہ بے انتہا کو مالی فائدہ دیتا ہوا ہے نظر آ رہا ہے تو اگر کہیں سے پیسے لینے ہیں تو جو تو جائیے کام میں کیونکہ اللہ پاک کی ط سب سے مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ سولہ تاریخ بھی آپ کی حل اچھی ہے بزنس جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے بزنس ہاؤس بڑا ایزی ہو جائے گا جو ایریز سیاستدان ہیں وہ اس وقت انجوئی کریں گے اپنے حالات کو کیونکہ اس وقت سیاسی ستارہ چمکے گا اور اس کے علاوہ پھر ایک جگہ پہ احتیاط ہے دوستی کے معاملے میں ابھی ہم آپ کو فری ہینڈ نہیں دے سکتے تو اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو تو تھوڑی سی بھی بھی سٹیٹیجی کی تھوڑی سی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے کیا ہوا میں کہتی ہوتی ہوتی ہوں کہ دوستی نبھانا میں ایک بندے کو بڑا کرنی دے صدر آسف علی زرداری سمجھ اوہ ان کے ستارے میں دوستی نبھانا ہے نا کہ وہ اینڈ ہے کہ آپ بھی جو ہے اس وقت دوستوں کو بچانا چاہتے ہیں تو وہاں سے سیکھیں دوست کیسے رکھے جاتے ہیں اگلا ستارہ آ گیا تورس یعنی برج سوٹ آپ کا جو ستارہ ہے جی صرف گیارہ اور بارہ کی تاریخوں میں اپنی ہیلتھ کو ایزی نہیں لینے کا پھوڑی سی احتیاط کرنی ہے آپ نے آپ نے جوب میں جوب کا پریشر تھوڑا سا مینج کرنا ہے باقی ماشاءاللہ ساری ڈیٹس ٹھیک ہے سکسٹین تک مون کی پوزیشن ٹھیک ہے بچوں کی طرف سے نئے رومانس کی خبر بھی آ سکتی ہے اور پھر ستارہ جوب میں بھی بہتری کر رہا اور انشاءاللہ الزواجی ریلیشن یا کاروباری ریلیشنز بھی بہتری ہے اگر کو ویزے میں ہرڈل سیں تو اب وہ دور ہو جائیں گی اب آپ کو ریجیکشن نہیں فیس کرنی پڑے گی اور جو بچے پڑھنے ہیں ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے ہاں اگر کہیں محتاط رہنا ہے بارہ سپٹیمبر کے بعد سے تو پھر وہ یہ کہ کاروباری جلد بازی نہیں کاروباری جو ہے ابھی آپ کو وہاں پہ ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آپ خطرے سے باہر نہیں ہیں اس کے بعد آگیا جیمینائے یعنی برج جوزہ شہر بانو ان کی باقی سب ڈیٹس ٹھیک ہیں سوائے تھرٹین پورٹین اینڈ فیسٹین کی جو ڈیٹس ہیں حالانکہ ماشاءاللہ یہ آپ کے جیمینائے کا جو بہترین جا رہا ہے نو سپٹیمبر سے مزید بہتر ہو جائے گا لیکن پھر بھی اگر کہیں آپ کو احتیاط کرنی ہے تو اپنے جوب ایریا میں ان تین تاریخوں میں یا اپنی ہیلک میں یا اپنے گھریلو ملازمین کی کیر کرنی ہے باقی گھر کی افراد ماشاءاللہ اچھا چلے گا ان کا لو ہاؤس بھی اچھا جا رہا ہے بچوں والا ہاؤس بھی اچھا جا رہا ہے اگر وراستی معاملہ تیگ کرنے ہیں اس سے مبارک وقت نہیں آنا اگر محتاط ہونا ہے تو بارہ سپٹیمبر کے بعد آپ نے احتیاط پھر سے کچھ ہفتوں کی کرنی ہے کہ باہر جانے کی کوئی اللیگل کوشش نہیں کرنی ہے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو اپنا ذرا سا ہارڈ ورک کرنا ہے اور کسی غیر متنازعہ ایشو میں نہیں جانا کہ آپ کو کوئی مقدمات نہ فیس کرنے پڑھ جائے سامیت ہے سب کیلئے یہ میرے خیال صحیح ہدایت ہے بلکل ہر کوئی ایسی چیز جس میں گری ایڈیا ہو اکسیپٹی نہ کرے بندہ کینسیرین یعنی برج سرطان اچھا جی دس تاریخ سے لے کے پندرہ تاریخ تو شہربانوں سارے فرنٹس ٹھیک ہیں فیملی فرنٹ ٹریول کرنا ہے اندرونے ملک اگر سیر کرنے جانا ہے تو بھی ستارہ اچھا ہے سسرالی معاملات خاکونی رشتے بچے رومانس خوانت وہاں سے یہ اچھی خبر ہے ہاں سولہ کا دن تھوڑا سا سلو ہو سکتا ہے ایک دن واہر اس ہفتے میں باقی اگر آپ کو احتیاط کرنی ہے تو پلیز اپنی بجٹنگ کرنی ہے آپ نے بغیر سوچے سمجھے گھر سے نکل کے ونڈو شاپنگ کی بھی جورت نہیں کرنی ہے تو یہ اتنی سی سفر ہے خواتین کو زیادہ خیال رکھنا بڑے گا اگلا ستارہ آگیا لیو یعنی برج اسد جو کہ اس نامکور کا بھی ستارہ اللہ ایسے تو مت کہیں آپ سب جانتی ہیں نا کیا حالات ہیں دس تاریخ شہربانو پیسے آنے چاہیے لیوز کے پاس اللہ کرے کہ پیسوں کی آسانی ہو اللہ سب کی زندگی میں ہو سیمت سپٹیمبر سے ڈبل ستارہ خوشی دے رہا ہے تو اللہ کرے گا انشاءاللہ آسانی ہوئے گی گیارہ تاریخ سے لے کے سولہ تاریخ فیملی فرنٹ پر بھی سب ستارے اللہ کے پزل سے ٹھیک ہے نئے گھر کی خوشی بھی مل سکتی ہے یا پرانے گھر کو رینوویٹ بھی کرنے کی خوشی آپ کو مل سکتی ہے پھر جاپ میں بھی حالات انشاءاللہ اور بہتر اور آسانی لگے گی آپ کو ہاں جو لوگ میرڈ ہیں ان کے لیے بھی وارننگ ہے یا جو لوگ کسی بھی کاروباری شراکتداری میں ان کے لیے ابھی بھی وارننگ ہے بارہ کے بعد یہ وارننگ توڑی اور سخت ہو جائے گی تو آپ نے ذرا سی ان معاملات میں احتیاط کرنی ہے ورگو بچ سنبلہ ان کا تو رولنگ لارڈ ایگزالٹیشن میں چلا گیا ہے ساتھ سپتمبر کے بعد سے موج کیجئے آپ نے بہت سٹریس بھوکتا ہے ورگوز مجھے بڑی دلی ہمدرد دی آپ لوگوں کے ساتھ ایک لیو ایک ورگو ایک 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 ویریان یہ تین ستارے بہت پس ہیں اور ورگو تو اب کچھ سٹریس کی انشاءاللہ سپتمبر اچھی آسانیاں ہولا مہینہ نظر آ رہے ہیں موڈ بھی اچھا رہے گا آپ کا حالات بھی آسانیاں دیں گے گیارہ اور بارہ کی تاریخوں میں فانانشل آسانی بھی نظر آتی ہے رشتوں کی فل حمایت فل کوپریشن آپ کو ملتا وہ نظر آتا ہے بچوں کی طرف سے بھی اتمنان بخش حالات ہیں ہاں جی ایک پھر وہی وارننگ کہ آپ نے شروع ہونے والے ہفتے میں اپنی ہیلپ کی بہت کیر کرنی ہے کیونکہ جو اپنے ذہنی دباؤ بھگتا ہے اب وہ شاید آپ کے جسمانی کو کرائیسز میں سہت کو نہ ڈالے سامیہ دھی آپ کا اٹری اور سوری لیکن یہ اتنا کرائیسز کا پڑھ آپ کی زندگی پر آپ کے مائنڈ میں کوئی اثر نہیں کرتا کہ جوال دیکھو یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ جو صدقہ کہا جاتا ہے یا دعائیں مانگنے کے لئے ہمیں کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ نیگٹیو ریس لیتفہ انسان کو ڈیمیج نہیں کرتی ہیں تو جاننے کے بعد اگر آپ اس کو جان رہے ہیں اور اللہ سے پناہ مانگیں گے اپنا صدقہ دیتے رہیں گے یقین کریں اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی بھی پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو یہ آپ کو ڈیمیج بھی نہیں کریں گی اسی لئے دعا مانگنے کو کہا گیا اور صدقے تو کہا گیا روٹین میں ایسے کہنا چاہیے کہ اپنا صدقہ جو ہے وہ دینا چاہیے اچھا جی ایک دن ہم ہوروسکوپ میں ہر پلانٹ کا صدقہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ لبرا یعنی برچ میزان دس تاریخ تھوڑی سی سلو لیکن سات سپٹمبر کے بعد سے لبرا آپ خاص سے پوزیٹیو انشاءاللہ ہو چکے ہوں گے مود بھی پیارا ہو چکا ہوگا پھر جو لبرا پیسے کمانا چاہتے ہیں اس سے مبارک وقت نہیں آئے گا لبرا اپنے پیسے کو بڑھانے کے لئے 13, 14 & 15 سپٹمبر یہ تین ڈیٹس کی گود لگ بھی ساتھ ہے 16 کا ڈے بھی اچھا ہے ہاں اب بچوں کا سٹریس آپ کے جو بچے ہیں یا رومینس جن کے ناکامیوں میں سے گزریں یہ دو فرنٹ پر ابھی بھی ستارہ ہمیں پل کمفٹیبل کی ریپورٹ نہیں دیتا مکمل ہوکے کی ریپورٹ نہیں ہے جلدی ویری سون انشاءاللہ دیکھو کہ میں سسپینس انڈ کر دوں کہ آپ ہر ہفتے میرا انتظار نہیں کریں گے منہ میں آپ کو ڈیٹھ بھی لکھوا کے چلی جاؤں پھر آپ میرا انتظار نہیں کریں گے ایمینی میں نے آپ کو ستاروں کے جان ہی کھانا اس کے بعد آگیا جی سکورپیو یعنی برچ اکرب والے لوگ ہیں اس وقت دوستیوں والا ہاؤس کورپینز بہت اچھا ہو گیا ہے پھر آپ کی خوش امیدی واپس آئی ہوگی انشاءاللہ دس گیارہ اور بارہ کی ڈیٹھ تھوڑی سی سلو ہیں تیرہ تاریخ سے شروع ہونے والا ہفتہ پھر موڈ بھی اچھا کرے گا آسانیاں کرے گا شادی کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی وقت پڑا ہے اپنے سول میٹ کی تلاش کا تو آپ کو من پسند جیون ساتھی انشاءاللہ ملے گا اگر اللہ پا کے ہاں کن لکھا جا چکا ہے آپ کے لئے اچھا جی دوسرا جو آسانیاں ہے وہ ہے آپ کے جو لوگ شہر بدلنا چاہتے ہیں اپنا تبادلہ کچھ دوسرے شہر چاہتے ہیں تو اس ستارہ فل سپورٹ میں اور ہجرت راست دی آئے گی مہتاد کہاں پہ ہونے اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ بحث نہیں کرتی اسے بھی بحث نہیں کرنی چاہیے سرنڈر کر دے جہاں ذرا سا بھی شبہ ہو رہا ہو اگلے کا موڈ خراب ہو رہا سرنڈر کر دے گا اٹھنے ٹک دے انا منہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے واہ اگلا ستارہ آگیا شہر بانوکس کاؤس یعنی سیجٹیریانز دس کا دن تو اچھا ہے سیجٹیریانز لیکن گیارہ تاریخ سے لے کے پندرہ تاریخ تک تھوڑے سے نشیب و فراز آئیں گے تھوڑے سے پھر سکسٹین سے جواب نئے ہفتے میں انٹر ہوں گے تو آپ کو خود لگے گا کہ وہ پچھلے دنوں کا کمپنسیشن خدرت نے دے دیا ہے دعائیں مانگئے دعائیں قبول ہوں گی کوئی نیا کاروباری آپرچونٹی ملے گی کوئی ایسا کام ہو جائے گا آپ سے ہو سکتا ہے شہر بانو کو ایسی خبر سنا دیں کہ فیم مل جائے ان کو جو اگر آپ کا ستارہ سیجٹیریانز ہیں تو کوئی ایسا برک تھرو مل سکتا ہے سیجٹیریانز کو پیسوں میں بھی شہر بانو ستارے اچھے جا رہے ہیں انشاءاللہ اندرونے ملک اگر سفر کرنا ہے اس سب کے تو صدقہ خیرات دیئے بغیر آپ سفر نہ کیجئے گا اور اپنے سسدالی رشتے داروں میں بلکل زپ لگا لیجئے گا وہاں تو بحث کا سوچیے گا بھی نہیں یہ سب کو لگانی جائیے اگلا ستارہ آگیا کیپرکون یعنی برج جدی دس گیارہ اور بارہ کی ڈیٹس انجوائی کیجئے تو یہ اوورسیز ٹرپ تیار ہے آپ کے لئے کاروباری آپرچونٹیز بھی انشاءاللہ ملیں گی ہاں تیرا تاریخ سے لے کے سولہ تاریخ تک شہر بانو ستارہ پھر تو ایسا غروب ہو جائے گا چار دن کی بات ہے وقت سارے گزر جاتے ہیں اچھے یا برے لیکن ایک ستارہ ہمیں اتنی امید دے رہا ہے کہ جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی کوشش گیو اپ نہیں کرنی یا تو اب تک مل چکی ہوگی آپ کی ایفرٹ کا ریوارڈ یا وہ ملنے والا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو بھی سرینڈر نہیں کرنا آپ کوشش جاری رکھنی ہے ذاتی زندگی میں امن سکون بڑھے گا اللہ کے حکم سے ہاں اخراجات کی زیادتی پھوڑا ڈسٹرب رکھتی ہے اگلا آسمانی ستارہ ایکویریز یعنی برچ دلو آپ کو ذرا سا محتاط رہنا ہے بہت زیادہ اپنے پارٹنر چاہے وہ لائف پارٹنر ہے چاہے وہ آپ کا بزنس پارٹنر ہے یہاں پہ احتیاط کرنی ہے باقی وہ کہتے ہیں نا ماشاءاللہ فانینسز میں کاروبار میں فیم کی اگر آپ کی خواہش ہے وہاں پہ اور ایک کوئی ایسا کام نہ کریں تھوڑی سی ذرا ڈپلومیسی لے آئیں تاکہ آپ کو بیک سٹیبنگ نہ کریں کوئی آپ کے گھریلو ملازمین آپ کو کو ڈس نہ دے جائیں جو بھی وٹیور یہ ایریا ہے یہ تین ایریا پہ ڈسٹرب ہے گھریلو ملازمین ملازمت اور کفیہ دشمن یہاں پہ احتیاط کرنی ہے آخری آسمانی ستارہ پائسز ماسوم سا ستارہ اور باربی ڈال کا ستارہ برج ہوت یعنی پائسز ماشاءاللہ ماشاءاللہ رگتا ہم جلدی خبر دیں گے کوئی نہ کوئی اچھے رشتے آنے کے انڈیکیشن بڑی سٹرونگ ہو رہی ہے شہربانو اگر کچھ آیا تو چھپانا مت بزرگوں سے اچھا جی یہ والا ہفتہ دس تاریخ سے سولہ تاریخ تک ماشاءاللہ اس وقت تو آپ کو خود لگے گا جیسے اللہ پاک کے کرم ہیں دعائیں قبول ہو رہی ہیں روحانی سفر آ سکتا ہے کوئی بیرون ملکہ سفر آ سکتا ہے کوئی آپ اگر باہر امیگریشن اپلائے کرنا چاہتے ہیں بیسٹ ٹائم ہے شادی کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی ستاروں کی آمد پیاری پیاری سی ہے کہ آپ کو کوئی آسانی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے دوسیاں مایوس نہیں کریں گی لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ایک ستارہ تھوڑا سا سٹریس بڑھائے گا لیکن یہ والا ہفتہ سیف ہے اور اپنی صحت کا اپنی جوب کا اور اسٹریس کا یہ تین فرنٹس پہ ابھی بھی آپ کی فائٹ ہے اور آخر بھی میری وہی لائن غیب کا علم نہیں ہے یہ اندازیں ہیں غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے ایڈوانس مافی اور اگلے ہفتے اس سے بھی اچھی خبروں کے ساتھ اگر شہربانوں نے مجموعیا بالکل دل نہیں کہا رہا کہ آپ چھپ کریں دل کہ رہا کہ آپ بتاتی جائیں پرڈکشن دیتی رہیں لیکن سامیہ جی سب لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنے سٹارز کا بقائدہ ٹیٹس دیتے ہیں کہ ہمیں سامیہ جی نے بتایا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کا اچھا گزرے گا تو یقیناً آپ لوگوں کو بھی یہی دل کر رہا ہوگا کہ سامیہ جی نہ شک کریں اور وہ بتاتی جائیں کہ ہمارا ہفتہ کیسا رہے گا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہاں پر آپ دیجئے اجازت اللہ حافظ